بسم اللہ الرحمن الرحیم بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بخشا جائے گا یعنی اگر ہم ظلم کے معانہ دیکھیں تو بہت وسیع معانہ ہے اور امیر المؤمنین مولای کائنات نحج الولاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ظلم کی تین قسمیں ہیں آپ دیکھیں ان تین قسموں میں سے ایک قسم کے متعلق آج ہمارا موضوع بحث ہے اچھا مولا بیان فرماتے ہیں ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ظلم جس کی بخشش ہے ہی نہیں وہ کونسے ظلم ہے جس کی بخشش نہیں ہے مولا فرماتے ہیں وہ شرک ہے اللہ کا شریک قرار دینا جس کے لئے ارشاد فرمائے شرق یقیناً ظلم عظیم ہے اور یہ کہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی تو پہلی قسم کا ظلم یعنی خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا دوسرا ظلم کونسا ہے وہ مولا بیان فرماتے ہیں دوسرے ظلم کی وہ قسم ہے جو معاف کر دیا جائے گا اچھا وہ کونسا ظلم ہے وہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے معمولی گناہ کے ذریعے سے یعنی کوئی انسان گناہ کے ذریعے سے دیکھیں یعنی ظلم صرف یہ ہمارے ذہن میں ظلم یہ ہے کہ ہم دوسروں پر کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے کہاں نہیں بعض وقت انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور خود اپنے اوپر ظلم والے یہ والی قسم میان فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس پر انسان کا ظلم کس طرح سے یعنی کوئی بھی گناہ جب وہ انجام دیتا ہے تو یہ گناہ اس کے نفس پر ظلم ہے یعنی وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کیوں یہ نفس اسے عبادت کے لیے دیا گیا تھا اللہ کی عطاعت کے لیے دیا گیا تھا جسے وہ گناہ میں استعمال کر رہا ہے تیسرا ظلم وہ ظلم جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ایک وہ ظلم جو بخشہ نہیں جا سکتا شرک وہ ظلم جو ماف کر دیا جائے گا یعنی انسان کا اپنے نفس پر ظلم تیسرا وہ ظلم جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے مولا بیان فرماتے ہیں یہ والا ظلم کیسا ہے یہ والا ظلم ایسا ہے کہ قیامت میں اس کا بدلہ بہت سخت ہے بہت زیادہ سخت مولا کیا مثال دیتے ہیں مولا اس کی مثال فرما رہے ہیں کہ اس کا موازنہ ہم زخم چھری سے لگے زخم یا تازیانے سے مارے جانے کے برابر کر ہی نہیں سکتے ہیں دیکھیں جب ہم قصاص لیتے ہیں ظلم کا قصاص مثلا کسی نے کسی پر ظیادتی کی اب اگر اس کو تازیانہ کسی نے مارا ہے تو وہ اس کی جوابیں تازیانہ اسے مارے گا چھری سے وار کیا ہے تلوار سے وار کیا ہے تو جواب میں وہ تلوار اور چھری سے وار کرے گا تو مولا بیان فرماتے ہیں وہ دنیا میں جو زخم لے جائے نا برابر کر دیا جائے ٹھیک ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ قیامت میں یہ چھری اور یہ تازیانے سے جو دنیا میں اس کا بدلہ لیا گیا ہے قیامت میں اس کا موازنہ ہے ہی نہیں مولا بیان فرماتے ہیں یہ زخم بہت معمولی ہے اس سزا کے بدلے میں جو محشر میں ظالم کو ملنے والی ہے تب ہی عبیر المومنی انشاءات فرماتے ہیں اس قسم کے ظلم سے بچو خود کو بچاؤ کسی پر ظلم کرنا کیونکہ یہ خدا نہیں بخشتا اور آج ہمارے جو موضوع ہے نا حدیث کا وہ یہی تیسری قسم ہے کہ بندوں کے بندوں پر ظلم اچھا معنی یہ ظلم کیا ہے اچھا ہمارے ذہن میں ظلم ہی آتا ہے کہ کسی پر بہت شدید زیادتی کرنا کسی سے کوئی چیز چھین لینا نہیں ظلم کے ایک عام معنی ہے اگر میں اور آپ ڈشنری کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے اس کے معنی دیکھیں کسی بھی چیز کو اس کے ناموضوع جگہ پر رکھنا کسی بھی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کے لیے موضوع نہیں ہے اچھا یہ فرد بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے فرد کو اس کی مناسب جگہ نہیں دی تو یہ اس پر ظلم ہے اب اسطلاح میں اس کے کیا معنی ہے کسی کے حق کو گھٹانا کسی دوسرے پر تعدی یعنی حد سے تجاوز کرنا اچھا یہ عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور قول کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم صرف مال چھین کے کریں نہیں ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم زبان سے یا قول پر اس پر تجاوز کریں حد سے تجاوز یا ہم اپنے عمل کے ذریعے سے تجاوز کریں تو ابھی تک ظلم کے ہم نے دو معنی پڑھے ایک کسی چیز کو اس کے ناموضو جگہ پر رکھنا استلاح میں کسی کے حق کو گھٹانا کسی پر تجاوز کرنا چاہے قول کے ذریعے سے ہو چاہے عمل کے ذریعے سے ہو اور اس کی تیسری تعریف جو قرآن میں اشاعت خدا فرماتا ہے سورہ بغرہ کی دو سو انتیس آیت میں پروردگار عالم اشاعت فرماتا ہے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کا ارتکاب کرنے والے کو بھی ظالم کہا گیا ہے یعنی جو خدا کی حدود سے آگے بڑھیں وہ لوگ بھی ظالم ہیں یعنی ظلم صرف یہ نہیں ہے آپ دیکھیں مولا نے جو تین قسمیں بنائی تھی تھا خود پر ظلم کرنا یہ دوسری قسم میں سے ہے یعنی سورہ بغرہ کی آیت نمبر 229 دوسری قسم کے ظلم کو بیان کر رہی ہے یعنی اپنے نفس پر ظلم جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ نے جو نہیں کیا ہے نہیں یعنی جس چیز سے منع فرمایا ہے اس چیز کو انجام دے رہا ہے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے اب اس ظلم کے نقصانات کیا ہیں آیات و روایت کے لحاظ سے اگر ہم قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف دو تین آیتیں پڑھ رہی ہوں اگر جب بے شمار آیات ہیں ظلم کے متعلق قرآن میں سب سے پہلی آیت ہے پروردگارِ عالم سورہ آلِ عمران میں اشارت فرماتا ہے خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا جو ظلم کرتا ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہے پھر سورہ انام میں پروردگارِ عالم اشارت فرماتا ہے ظالم کبھی فلا نہیں پاسکتا یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ظالم کامیاب ہو جائے پھر فرمایا اللہ اس قوم کی ہدایت نہیں کرتا دیکھئے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے وہ کامیابی نہیں پاسکتا تیسری آیت سورہ انام کے ون فورٹی فور میں جس میں پروردگارِ عالم اشارت فرماتا ہے کہ اس کی ہدایت نہیں کرتا یعنی وہ اپنے لئے ہدایت کے راستے خود ظلم کے ذریعے سے بن کر دیتا ہے اور اس کے بعد پروردگارِ عالم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس ظالموں کے یہ دردناک عذاب ہے دنیا میں کامیابی نہیں ہے اللہ کی محبت نہیں ہے ہدایت نہیں ہے آخرت میں عذاب اور صرف یہ ہی نہیں سورہ یونس میں تم سے پہلے لوگوں لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا گیا یعنی ان کی موت کا سبب ان کی تباہی اور بربادی کا سبب ان کا ظلم بن گیا یعنی ظلم تباہی لاتا ہے اور بتا ہے انسان اس وقت تک نہیں مرتا ظالم جب تک وہ ظلم کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے آخرت میں جو عذاب ملے گا سو ملے گا لیکن دنیا میں جو ظلم وہ دوسروں پر کر رہا ہے نا وہ ظلم اس پر یا اس کے اولادوں پر ضرور ہوگا حدیث اچھتے امام کی امام اشارت فرماتے ہیں جو شخص کسی پر ظلم کرے گا خدا اس پر کسی وقت مظلوم کو مسلط کرے گا جو وہ کر رہا ہے نا کسی کے ساتھ وہ تیار رہے ایک دن وہی چیز اس کے ساتھ بھی ہوگی ٹھیک ہے اگر وہ نجائز کسی کو ایک تھپڑ مار رہا ہے تو وہ تیار رہے وہ نجائز تھپڑ اس کو بھی لگے گا اور کمی امکان ہے کہ اسی شخص جس پر ظلم کر رہا ہے اس کی وہ یا مسلط ہوگا یا اس کی اولادیں مسلط ہوں گی اور جو ظلم میں کر رہا ہوں یا میرے ساتھ ہوگا یا میری اولادوں کے ساتھ اچھا اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے میں نے ظلم کیا ہے تو چلو مجھ پر ہو سمجھ میں آتا ہے لیکن میری اولادوں پر وقت مظلوم کو مسلط کرے گا یا اس کی اولاد پر اچھا اب اولاد پر کیوں دو جوہات کی بنیاد پر روایتوں میں ملتا ہے پہلی وجہ یعنی اولاد پر مسلط ہونے کی وہ اپنے ماں باپ کے جرم پر راضی تھے یعنی ایسی اولادوں پر مسلط ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے جرم پر راضی رہے ہیں یا پھر ان کی مراسوں سے غزبی مراسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی ظالم کی مراس تک سے انسان کو دزبردار ہونا ہے ظالم کے ظلم سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے تب ہی فرمایا ظلم اس طرح کی خطرناک چیز ہے کہ ظلم کرنے والا ظالم کی مدد کرنے والا اس کے ظلم کو دیکھ کے خاموش رہنے والا وہ سب کے سب سزاوار ہیں یعنی ظلم صرف ایک شخص کرنے والا نہیں ہے جو دوسرے کے ظلم پر راضی رہے وہ بھی گناہگار ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے اور جو اس کے ظلم پر خاموش ہے وہ بھی گناہگار ہے تو اب وہ اولادیں بھی اس کے جرم میں شریک ہیں جو اپنے اجداد کے جرم پر راضی رہیں اور ان کے غزبی مال سے فائدہ اٹھاتی رہیں تو ہر ظالم تیار رہے کہ وہ ظلم اس کے ساتھ یا اس کے گناہوں پر راضی اس کے اولاد کے ساتھ وہ ہوگا تو یہاں پر تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابازی خلیفہ تھا واسق باللہ اس کا ایک وزیر تھا محمد بن عبد الملک کیا تھا بہت ظالم تھا اچھا بہت کرپشن مالا بندہ اتنا کرپ بندہ تھا کہ جب بھی کوئی مومن کو پکڑ لے کسی کو بھی پکڑ لے تو ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے اتنی رقم کی عوض تمہیں میں آزاد کروں گا اور اگر رقم نہیں ملے گی تو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا ہزاروں لوگوں کو اس نے مروایا اور کس طرح مروایا اس نے ایک گرم تنور بنایا تھا اور اس تنور میں کیلے لگوائی نہیں تھی اور جو بھی جس کو بھی پکڑتا اس تنور کے اندر ڈال دیا کرتا تھا اور اس کو روشن آگ روشن کر دیا کرتا اب تنور کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ ایک تو آگ کی یعنی وہ حل بھی نہیں سکتا ورنہ مزید اس کی عذیت میں اضافہ ہو کئی لوگوں کو اس نے اس طرح مروایا اور اگر آزاد بھی کیا تو پیسے لے کے کہتے ہیں واسق باللہ جب دنیا سے گیا اس کے جگہ پر متوقع بھی آیا جب متوقع آیا وہ کسی بات پر محمد بن عبد الملک اس ظالم سے ناراض ہو گیا اچھا جیسے ناراض ہوا نا ناراض ہونے کے بعد پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس کی تمام جائدات کو ضبط کر لیا آپ دیکھیں وہ جائدات جو اس نے حرام سے کمائی تھی وہ سب کی سب اس کی کسی کام نہیں آئی اور وہ فوراں سے ضبط ہو گئی کہا ساتھ اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی اسی تنور میں ڈال دیا جائے جس میں یہ لوگوں کو ڈالتا تھا چالیس دن تک اس کو تنور میں رکھا دیکھیں وہ دوسروں کو ڈالوا کے فوراں سے مروا دیا کرتا تھا لیکن چالیس دن تک مدوکل نے اس کو تنور میں رکھا اور اور وہیں تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی اور پھر کہتے ہیں آخری وقت میں اس نے کافی اشار کسی سے قلم لے کے بادشاہ کو ایک خط لکھا اور اس میں کافی اشار لکھا اور اشار کا معفوم یہ تھا کہ جو ظلم تم دوسروں پر کرتے رہو تیار ہو جاؤ کہ ایک دن وہ ظلم تمہارے ساتھ بھی ہوگا زمانہ مرور کرتا ہے اور پلٹتا ہے اور پلٹتا ہے ظلم خود اس کی اپنی طرف پلٹ جاتا ہے تو یوں وہ ظلم جو دوسروں پر کیا کرتا تھا وہ ظلم خود اس کی طرف پلٹا اب اگر ہم روایت کی طرف جائیں تو آئمہ بقاعدہ وسیعت کیا کرتے تھے اپنی اولادوں کو کہ وہ ظلم سے بچے یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام زین العابدین نے گلے سے لگایا آخری وقت میں اور وسیعت کی جانے پہ در ظلم سے بچو خصوصاً اس پر ظلم سے بچو جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے کیوں اس کا مددگار خدا ہوتا ہے جس کا کوئی اور نہیں ہوتا اور مومن پر ظلم کیا جائے اس کا بدلہ خدا لیتا ہے اور مولا علی نحج البلاغہ میں اشارت فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی مجھے سات و آسمان اور اس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں آپ سوچئے سات و آسمان اور اس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں کوئی مجھے دے دے اور مجھ سے کہے کہ میں فقط جواب میں یہ کروں کہ ایک چونٹی کے موہ سے جوکہ چھلکہ چھین لوں میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا دنیا میرے نزدیک ایک ٹڈڈی کے موہ میں پتے کے ٹکڑے سے سیادہ وقت نہیں رکھتی کوئی ایسی نعمتوں سے کیا سروکار جو فنہ ہونے والی ہیں اور نہ ان کی لذت باقی رہنے والی ہے یہ کچھ آیات اور پھر اس کے بعد روایات آپ کے سامنے رکھیں اب یہ جو ہم سوچتے ہیں ظلم یعنی کسی کا حق چھین لینا نہیں ظلم خود دو کی سمکہ ہے آپ کو پہلی بتایا قولی اور فیلی یعنی کبھی ہم زبان کے ذریعے سے کسی پر تجاوز کرتے ہیں مثلا اس میں تمام ڈیبر چول خوری چھوٹ کسی کی عزت خراب کرنا کسی کو گالی گلوچ دینا یہ تمام قولی ظلم ہے جس سے مومن کا دل دکھتا ہے اور صرف ایک روایت یہاں بیان کروں گی فرمایا اگر کسی نے مومن کا دل دکھایا اس پر حد سے تجاوز کیا اس کی زبان کے ذریعے سے اس کا دل دکھا تو اس کی نیکیاں ایسے چھین لی جائیں گی ختم کر دی جائیں گی جیسے درختوں سے چھال اتار لی جاتی ہے تب ہی اسی لقافی جل نمبر دو میں اشارت فرمایا مومن کو برا بھلا کہنا زبان کے ذریعے سے اس پر تجاوز کرنا ایسا ہے خود کو ہلاکت میں ڈالنا اور پھر روایتوں میں کبھی مظلوم بھی ظالم بن جاتا ہے دیکھئے یہ عجیب ہے کبھی مظلوم بھی ظالم بن جاتا ہے اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہا گالی گلوچ دی تو میرے لئے جائز ہے کہ میں اسی طرح کی باتیں استعمال کروں اسی طرح کی اس کے ساتھ پیش آؤں فرمایا نہیں جائز نہیں ہے برائی کے بدلے میں برا کہنا بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے ایک سنائی اور ہم نے اس کو ڈبل سنا دی جیسے ہم اکثر لوگ فخر میں کہتے ہیں نا کہ میں نے تو دس سنائی اس کو تو کیا یہ میرے لئے جائز تھا کہا نہیں اگر کسی نے کسی مومن کو غلط بات کہی اس کا دل دکھایا اس نے دوسرے پر ظلم کیا لیکن اگر دوسرے نے اس کو ڈبل سنایا تو پہلے وہ مظلوم تھا جب اس نے سنا لیکن جب اس نے ڈبل سنایا تو وہ بھی ظالم بن گیا چیز سبب بنی دونوں کی نیکیاں ختم کرنے کا مولا اشارت فرماتے ہیں آخرت کے لئے بدترین توشہ بندوں پر ظلم کرنا ہے آخری روایت عمل کے مطالق ظلم ہم کسی کا مال لے لیں ہم کسی کی چیز چھین لیں کسی کا حق روک لیں کسی کا حق ہم پر ہو ہم اس کو عدا نہ کریں چھٹے امام اپنے صحابی یونس سے اشارت فرماتے ہیں اے یونس مومن کے حق کو روک لے اللہ اسے قیامت کے دن پانچ سو سال پاؤں پر کھڑا کرے گا یعنی کھڑے کھڑے وہ آجز آ جائے گا پانچ سو سال تک وہ کھڑا رہے گا اور اس کے پاؤں میں شدت سے درشور ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کے پاؤں سے پسینے کی نہرے جاری ہو جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے ندا دی جائے گی یہ وہ ظالم ہے جس نے اللہ کے حق کو روک لیا دیکھیں انسان کا حق روکنا مومن کا حق روکنا ایسا ہے جیسے اللہ کا حق روکنا پھر اسے مضمت کے ساتھ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا پروردگاہ اس سے دعا ہے کہ ہمیں ظلم سے دور رکھے شمار ظالموں میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ بھیل کریں